اسلام علیکم ہم بات کرتے ہیں ایچ ٹو اے آئی کی ایچ ٹو اے آئی نو کوڈ ایمل ٹول ہے نو کوڈ ایمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشین لرننگ کے ہم موڈلز کو ایمپلیمنٹ کر سکیں اور جس کے لیے ہمیں کوئی کوڈنگ ریکوائیڈ نہ ہو اگر یہ ایک ٹول آپ اچھے تاریخی سے سیکھ لیں تو یقین جانئے ڈیٹا سائنس کے پچاس فیصد سے اوپر ٹاسک آپ کر سکتے ہیں اور اذا ڈیٹا سائنس آپ جوب کر سکتے ہیں بہت معمولی کوڈنگ کے ساتھ جب ہم اسٹوڈنٹ سے جب میں لمس پر پڑھ لاتا ہے ڈیٹا مائنگی کلاس ڈکر آسم کریم کے ساتھ تو وہاں پہ ہم ویکا ٹول جیوز کرتے تھے تو اس کو سمجھنے کہ ویکا کی یہ ایڈوانس چکل ہے جو اس سے ہزار گناہ بہتر ہے ایچ ٹو کیگل گرانڈ ماسٹرز نے بنائی ہے وہ لوگ جو کیگل کے گرانڈ ماسٹرز تھے ایچ ٹو کیا ویب سیٹ پر چلے ہیں ایچ ٹو ڈوٹ اے آئی وہاں سے کوڈ آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلیٹ فارم کو اور اس کے اوپر بہت زیادہ مشین لینے کے الگورثمز اور موڈلز آپ سمپل کلک سے بنا سکتے ہیں ایچ ٹو جاوا بیزڈ ہے سوفیر ہے ڈیٹا موڈلنگ اور کمپیٹنگ کے لئے اس میں آپ پائیتھن اور آر کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں اس ٹول کو اس ٹول کو استعمال کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ آپ کو پائیتھن اور آر آتی ہو اگر آتی ہو تو بہت اچھی بات ہے جاوا بھارا آپ کو آنی چاہیے جاوا کی آپ کو ضرورت پڑے گی ایک لاکھ انتیس ہزار سے اوپر ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں پوری دنیا کے اندر جو اس کی اوپن سورس کمیلٹی کے اندر موجود ہیں دنیا کی دس ہزار ارگنائزیشن اس ٹول کو استعمال کر رہی ہیں فورچون فائی ہنڈیٹ میں سے دو سو کمپنیز ہیں جو صبح شام ایش ٹو کو استعمال کرتی ہیں اس کی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن کے اندر یہ ہمیں ان میموری ڈسٹریبیٹ اینسکیلیبل مشینز دیتا ہے اس کے پاس ہمارے پاس ویب اور یو آئی پوری کی پوری ہے جس کو ہم فلو کہتے ہیں اور ہم اس ٹوٹویٹن میں دیکھیں گے ہم فلو کو کس طرح کر سکتے ہیں آپ بہت سالے سپروائز اور انسپروائز سپروائز اور مشینلنگ کے جو پروبلمز ہیں اس ٹول کی مدد سے سالف کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو پروڈکشن لیویل ایمل کوڈ دیتا ہے جو کے ریڈی ٹو ڈیپلائیا ہوتا ہے کی فیچرز کے اندر اس میں آر اور پائیتھن دونوں کام کرتی ہیں اس میں ہم فلوز بناتے ہیں اس کو ہم امپورٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا بھی اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی ہم اس کو ٹریننگ کر سکتے ہیں پیرامیٹرز کی ٹیوننگ کر سکتے ہیں ہم ایک ایک اگزامپل میں دیکھیں گے ان میموری پروسسنگ کر سکتے ہیں ان میموری پروسسنگ آپ کو ایش ٹو دیتا ہے اور ڈیٹا بیس میں اس سیم فیچر آپ کو ایش پی ورٹیکہ دیتا ہے جس کے اندر ان میموری اینالیٹکس کی سرولت موجود ہے اس کے لابہ مانگو ڈی بی ہو گیا ہے اس کیول ہو گیا باقی جتنے ہمارے پاس حدوب ہو گیا ڈیٹا بیسیز ہیں اس میں ان میموری اینالیٹکس کی سروس موجود نہیں ہے صرف ایش پی ورٹیکہ کے اندر ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کو ریڈی ٹو دیپلائے کوڈ دیتا ہے جو آپ کسی بھی ریل لائف سیچیشن کے اندر اس کو کوڈ کر سکتے ہیں اس کا ایک اوورال آرکیٹکچر ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا لیک ہے ہمارے پاس اس میں ڈیٹا اس ٹیم سے ہیں ہمارے پاس پروسسنگ ہے جو شروع میں انہیں ڈی پیو کے اندر پڑ آتا اور پریزنڈیشن یا ویجیولیزیشن کی کمپلیٹ لیئر موجود ہے اس کے اندر بہت سارے سیوٹس ہیں ڈرائیورلیس اے آئی ہے جو کہ اس کا انٹرپرائیز لیویل ہے اس میں آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں جس کا اپنا پورا پلیٹ فارم ہے اپنی یو آئی یو ایکس ہے اپنے فلو ہیں اس میں اس ٹیم ہے انٹرپرائیز لیویل اے پیائیز کے لیے ہمارے پاس سپارکلنگ وارٹر ہے جس میں ہم اسپارک کی انٹیگریشن کر سکتے ہیں اور ڈیپ وارٹر ہے جس کے اندر ہم ٹینسر فلو میکس نیٹ اور کافے کو اسعمال کر سکتے ہیں سسنم ریکوائرمنٹ بہت سیمپل سی ہے آپ کو وینڈوز سیوین یا اس سے اچھا ورژن چاہیے ہوتا ہے اگر آپ ہیں تو ٹین یا اس سے پر ورژن چاہیے یونشو میں بھی یوز کر سکتے ہیں سینٹ اور اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں اسکالا آر پائیتھن سب استعمال ہوتی ہیں لیکن ڈیکوائیڈ نہیں ہے یہ براوزر بیزڈ ہے تو اس کے لیے آپ کو جاوا چاہیے ہوتی ہے اور اسکالا اور پائیتھن کے ورژنز لکھے ہوئے ہیں آر کا تھارڈ ورژن چاہیے پائیتھن 2.7 اوپر چاہیے آپ کو اس کو استعمال کرنے کے لیے اور یہ تقریبا تقریبا فائر فوکس کروم سفاری انٹرن ایکسپلورر تمام براوزر پر چلتا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ سمپل اس کی ویب سیٹ کے اوپر جائیں گے اسٹوو ڈوٹ اے آئی ڈاؤنڈوڈ کے اوپر اور اس کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو وہاں سے اوپر کو ڈاؤنڈوڈ کر لیں گے ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انزپ کرنا ہے ونڈوز یہ تو آپ کلک کر کے کر سکتے ہیں ونہا بھی کمانڈ لکھ دیں گے آپ اس کی ہوم ڈیریکٹری میں جائیں گے اور جاوہ کی جو جار فائل ہے اس کا ونزپ کر لیں گے اس کے بعد آپ براوزر کے اوپر آکے جو بھی آپ انٹرن ایکسپلورر فائر فوکس کروکس کر رہے ہیں آپ لوکل ہوسٹ کولن فائی فور تری ٹو ون لکھیں گے تو اس کا جو مین فرنٹ اینڈ ہے یو آئی وہ آپ کے پاس آجائے گا یہ فرنٹ اینڈ آپ کے پاس آجاتا ہے اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہاں پر جا کے آپ نے کرییٹر نیو فلو کے پر کلک کرنا ہے تاکہ فلو کے پر آپ آئیں گے اور نیو فلو کے پر کریٹ کریں گے آپ وہاں پہ جا کے ایگزامپل کی طور پر آپ ایمپورٹ فائل یہ کلوز یوز کرتے ہیں ڈیٹا کو ایمپورٹ کرنے کے لئے تو یہ آپ کو ہم اریثمیہ کا ایک سی ایس وی فائل دے رہے ہیں تاکہ آپ اس کو ایمپورٹ کر کے آپ سمجھ سکیں کہ یہ ڈیٹا سیٹ کس طریقے سے ایمپورٹ ہوتا ہے آپ اس کو لنک کو یہاں پہ دے دیں گے لنک میں پیس بھی کر دیتا ہوں اس سے آپ کی فائل ایمپورٹ ہو جائے گی اب جب فائل ایمپورٹ ہو گئی تو آپ پارٹس پہ کلک کریں گے اب یہ فائلز کی تمام جس نے ڈیٹا کو پڑھا ہے وہ تمام فیچرز دکھا رہا ہے جس طریقے سے ہم میل چیم کے اوپر ایمیل لسٹ ایمپورٹ کرتے ہیں یا لوکال آئک آڈینس کرتے ہیں فیس بک کے اوپر اب یہاں سے آپ اس کے ہیڈرز ریفائن کر سکتے ہیں کہ جو تمام کولمز ہیں اس کے ہیڈرز کا کیا مطلب ہے کون سی ویلیو کس چیز کو ریپیزن کر رہی ہے جب آپ کی پارسنگ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ ڈیلیکٹلی موڈل بل کر سکتے ہیں آپ دیکھیں پارسنگ کمپلیٹ ہوگا یہ بتا رہا ہے کون کو اسے کولمز لے کر آیا ہے رو لے کر آیا ہے کس کولم اور رو کا کیا مطلب ہے آپ بلڈا موڈل کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے آپ مشین لنے کے بہت سارے جو الگورتم سے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ کو کوئی کوڈنگ نہیں کرنی ہے مثال کی طور پر یہاں پہ ہم گریڈینٹ بوسٹنگ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر رنگ کرنے کے لیے گریڈینٹ بوسٹنگ کے اندر یہ تمام کولمز اور پیرامیٹرز ہیں وہ آپ کو دے دے گا اس کے اندر ہم کچھ پیرامیٹرز کے اندر ٹویکنگ کرتے ہیں پھر کسی لیکچر میں مزید بات کریں گے آگے کسی کوٹس کے اندر کہ یہ پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں ان کی ٹویکنگ کیا ہوتی ہے ابھی جو بیسک نمبرز میں نے لکھتی ہیں آپ ان کو استعمال کر کے پیرامیٹرز کی ٹویکنگ کر سکتے ہیں سمبل اس کو سمجھنے کے لیے تاکہ آپ خود ڈاؤنلوڈ کر کے پہلا موڈل بنا سکیں اور اس سارے کا سارا کام دس منٹ کے اندر ہو جائے جس سے آپ کوئی کونفیڈنس ملے جب میں فلوری ٹیک میں اور جیکی میں تھا تو میں نے ایک کورس کروایا اس کا نام تھا ہاو ٹو کوڈ تو اس کے اندر ہم کیا کرتے تھے ہم ففٹی ٹو پروگرامنگ لینگویجز کے اندر ایک ہی سمجھنے میں کوڈ کرتے تھے پہلی کلاس میں آکے جاوا ڈاؤنلوڈ کریں گے اور ہیلو ورڈ لکھ دیں گے دوسری کلاس میں سی شارپ کریں گے آر ایم کو بھول کریں گے ڈی بیس تر پلس کریں گے فور ٹران کریں گے پھر ہم چلے جائیں گے سی پلس پلس سی شارپ کے اوپر ہیسکل کے اوپر ڈیل فائی کے اوپر پاسکل کے اوپر تاکہ یہ ڈر اور خوف ہوتا نا لوگوں کا ٹور استعمال کرنے کا لینگویج استعمال کرنے کا وہ ان کے پاس سے نکل جائے اب دیکھئے یہ موڈل بلڈ کیا ہے ڈیل فائی کے اوپر کرکے کلک کرکے آپ سیمپل اس کی پڑکشن لے سکتے ہیں تو آپ نے پڑکشن اس کو بول دیئے اور اس نے آپ کو پڑکشن کر کے دی دی یہ نو کوڈ ایمل جسے میں نے بتایا ٹور ہے جس میں آپ کو کسی قسم کی کوڈنگ نہیں کرنی پڑتی فیو کلکس کے ساتھ ڈرے گن ڈڈروپ کے ساتھ آپ پوری کی پوری کوڈنگ کر سکتے ہیں ایش ٹو ہو گیا ویکا ہو گیا باقی اور وہ سارے ٹولز ہیں ابھی ہم اگلے موڈیول کے اندر کچھ ڈیٹا اسکیب انجنگ کی ٹولز پڑھیں گے جس میں آپ اپن سورس سے ڈیٹا اسکرپ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹولز بھی سیکھ لیں تو یوں سمجھیں کہ آپ کا 50 سے 70% کام اوٹومیٹلی ڈیٹا سائنس کا ہو جاتا ہے اور یہ وہ کام ہے جس کو کرنے کے لیے آپ کو اگر مہینوں نہیں تو کئی ہفتے ضرور لگتے ہیں امید ہے یہ چھوٹا ٹوٹریل چھوٹی ٹوٹریل آپ کو بہت کام آئیں گے اور آپ کو اس کو سیکھ کے ایک اچھے ڈیٹا سائنس بن سکیں گے